السلام علیکم عزیز بچوں آپ سبھی اپنے گھروں پر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو ہم نے آج اپنا چپٹر نمبر ٹین جو ٹاپک ایر تھا وہ کمپلیٹ ہم نے کل کے بک ریڈنگ میں کر لیا ہے اور آج ہمیں چپٹر نمبر ٹین کے پوٹ اون یور تھنکنگ کیب یعنی کیس سیکشن سے ہمیں کرنا ہے اور سب سے پہلے ہمارا ہے fill in the blanks using the word given in the box یعنی کی سب سے پہلے ہمیں ان خالی جگوں کو بھرنا ہے ان words جو box میں دیے گئے words کو ان خالی جگوں میں بھرنا ہے میں نے already آپ لوگوں کے لئے یہ کمپلیٹ کیا ہوا ہے یعنی کی یہ fill in the blanks سارے میں نے کر کے رکھا ہے مجھے آپ لوگوں کو ابھی continually سمجھاتے جانا ہے آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ سمجھتے جانا ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے تو چلو شروع کرتا ہے بچوں fill in the blanks سب سے پہلا ہے air is a mixture of gases ڈیش یعنی کی air mixture of کیا ہے mixture of gases ہے یعنی کی ہوا mixture of gases ہے b part germs make the air dash یعنی کی germs کیرے مکوڑے چھوٹے چھوٹے germs ہوا کو کیا کرتا ہے ڈیش کرتا ہے ہوا کو dirty کرتا ہے یعنی کی ہوا کو dirty کرتا ہے خراب کرتا ہے c part we can feel the air when it dash یعنی کی ہم ہوا کو محسوس کر پاتے ہیں جب یہ dash ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جب یہ move ہوتا ہے ہوا کے ہلنے سے ہوا کے چلنے کے وجہ سے ہم اس کو محسوس کر پاتے ہیں ڈی part ہے dash help glinders to fly یعنی کی اس کے مدد سے glinders بھی اڑتے ہیں یعنی کی ہوا میں اڑتے ہیں تو کس کے مدد سے اڑتے ہیں wind کے مدد سے ہوا کی تھوڑا زور سے چلنے کی وجہ سے اڑتے ہیں e part a dash blows away roof of کچھا ہاؤسز یعنی کی ڈیش کے مدد سے کچھا ہاؤسز کے roof یعنی کی چھت اڑ جاتے ہیں یعنی کی کچھا ہاؤسز کے چھت چھت بلکل ہوا یعنی کی چھتے بلکل وہاں سے اڑ جاتے ہیں گر جاتے ہیں تو کس کے وجہ سے آ strom یعنی کی توفان کے وجہ سے blow out ہو جاتا ہے ہوا میں اڑ جاتے ہیں کچھا ہاؤسز کے چھت تو fill in the blinds ہمارا ہو گیا دوسرا ہمارا ہے select the correct option یعنی کی ہمیں ان options میں سے correct option کو select کرنا ہے تو سب سے پہلا اے پارٹ ہم اس کو نہ دیکھ پاتے ہیں نہ سمیل کر پاتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے ہمارا air یا water کو ہم دیکھ پاتے ہیں floor کو ہم سمیل بھی کر پاتے ہیں دیکھ بھی پاتے ہیں لیکن ہوا کو نہ ہم دیکھ پاتے ہیں نہ ہم سمیل کر پاتے ہیں بی پارٹ the wind help in ہوا مدد کرتا ہے drying clothes flying kites both of these کپڑے سکھانے کے لئے kite ہوا میں اڑنے کے لئے دونوں میں مدد کرتا ہے تو ہم دیں گے both of these c part a gentle wind is called a یعنی gentle جو بہت آرام آرام سے چلنے والے ہوا کو ہم کہتے ہیں storm نہیں کہتا storm کہتے ہیں توفان کو ہم اس کو کہتے ہیں breeze rain کہتے ہیں بارش کو لیکن breeze اس a wind that moves very fast is called a یعنی کہ وہ ہوا جو بہت زیادہ زور سے چلتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں storm اس کو توفان کہتے ہیں breeze ہلکے ہوا کو کہتے ہیں weather تو موسم کو کہتے ہیں e part it can also away the roof of kachya houses یعنی کہ اس کے وجہ سے it can blow away یعنی کہ اس کے وجہ سے کچھا houses سٹروم کی وجہ سے توفان کی وجہ سے جنٹل wind کے وجہ سے چھتے کچھ نہیں ہوتا sun اور heat کے وجہ سے بھی نہیں ہوتا تو کس کی وجہ سے ہوتا ہے سٹروم کی وجہ سے یعنی کہ توفان کی وجہ سے کچھے ہاؤسز کے چھتے اٹھ جاتے ہیں یعنی کہ جگہ سے وہ اٹھ جاتے ہیں تو آج کا کلاس ہم یہی تک رکھتے ہیں بچوں انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ آئے آپ لوگ سمجھ نے کی کوشش کرے تو کل کے کلاس میں ہم فر سے ملتے ہیں تب تک کے لئے بچوں اللہ حافظ